اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہے کہ کئی لوگ مرتد ہوتے دیکھا جا رہا ہے یہ بات الگ ہے کہ آج بھی دنیا کا سب سے تیزے سے فیلنے والا مذہب اسلام ہے اور کئی لوگ اسلام میں داخل بھی ہو چکے ہیں بھارت میں بھی کئی لوگوں نے اور خاص کر ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق جو غوطم عمر اور کلین صدیقی کو انہوں نے گرفتار کیا ہے ان کی فیرست میں ہزار لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے یہ اپنی جگہ پر الگ بات ہے لیکن دوسری طرف اس خطرے کو بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ مرتد ہونے کی کگار پر پہنچ چکے ہیں تو کچھ لوگ ہو چکے ہیں اور یہ بہت سنگین مسئلہ ہے یقیناً وسیم ریزوی کے بعد کئی بار اس مسئلے کو ٹی وی کی ڈیویٹ میں بھی دیکھا گیا اور کئی لوگوں کی رائی بھی ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو وہ چلے جائے کیونکہ آگے چل کر یہی منافق بن کر مسلمانوں کو نقصان بھی دے سکتے کچھ نے ڈر کے مارے اپنے کمپنیوں کے نام بھی بدل دیا ہیں اب آخر اس کے لیے بھی کسے ذمہ دہا جائے ایک اور بات یہ بھی ہے کہ مسلمان اسلام چھوڑ رہے ہیں جیسی جھوٹی کہانیاں بھی بنا کر انہی یہودی مشرقوں کی جانب سے پرپوگنڈا بھی کیا جا رہا ہے لیکن کچھ لوگ محض اپنے آپ کو موڈریٹ مسلمان سمجھ کر آزاد خیالی کے چلتے ہیں اسلام کے کچھ ارکان انہیں ناغوار گزرتے ہیں ویسے آج بھی کچھ لوگ بیلگام اور اطراف میں دیکھ سکتے جنہیں سنگیوں کی تعریف کرنے میں بڑھپن محسوس ہوتا رہتا ہے کچھ لوگ تو صبح شام مسلمانوں کو ہی گالیاں دیتے رہتے ہیں جبکہ خود مسلمانوں کا ہی ایک حصہ ہیں آج اس بات کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ بڑھتا ہی دتوادیوں کا تسلط ان کی گنڈا گردیا اور خون ریزی دھمکیوں کے چلتے کچھ امیر پیسے والے مسلمان در خوف کے سائے میں جی رہے ہیں انہیں ایسا لگ رہے ہیں کہ ان کے مسلم نام ان کی ترقی یا کاروبار کی رفتار کو روک رہے ہیں کچھ مسلم تاجیر جن کے کاروبار لاکھوں کروڑوں میں ہیں انہیں اپنا نام تبدیل کرنے میں غلط نہیں لگتا بیلگام کے ہی کچھ امیر لوگوں کے دلوں میں اس در کو محسوس کرتے دیکھا جا رہا ہے لہٰذا یہی وہ بات ہے جو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چودہ سو سال پہلے بتائی تھی آخری دور کے حدیثوں میں یہ تمام باتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دین پر چلنا ہویا ہاتھ میں نگرہ تھامنے کے برابر ہوگا تو آخر وہ کون سا دور ہوگا اس کا جواب وہ یہی دور ہے جہاں انسان کو اپنی مسلمانیت کو چھپانا پڑ رہا ہے کچھ لوگوں نے اپنی داڑی کو چھوٹی کی ہے تو کچھ نے تو پوری صاف کی ہے اور شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی خطرنا خالات آنے والے ہیں حق اور باتیل کا بٹوارہ ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے آج وسیم رزوی کے ذریعے اس بحض کو ہوا دینے کی کوشش کی جاری ہے لیکن وسیم رزوی تو انہی سنگی ویچاردھاروں کی پیداور ہے اسے اسی کام کے لیے تو بھیجا گیا تھا اس کے باوجود بھی آج زلط اٹھانی پڑ رہی ہے اسی وہ منعون موسیم رزوی کے چلتے بڑے بڑے پروگرام ٹی وی میں دکھائے جا رہے کہ مسلمان اسلام کو کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کے بعد علی اکبر نامی فلم ڈائریکٹر نے اس طرح کا اعلان کیا خیر یہ تو محض پروپوگنڈے تھے جو بھاج پائی اور سنگی ویچاردھاراؤں نے جان پوچھ کر کہانیاں بنا کر دکھائیں لیکن کچھ حد تک اس میں سچائی بھی ہے جو لوگ دین اسلام سے دور ہے لیکن پیدا مسلمانوں کے یہاں ہوئے یہ ایسے لوگوں کے فیرس بڑھتی جاری دوسری طرف مسلمانوں میں بھی دینی بیزاری بڑھتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے ایمانی حرارت میں ایک طرح کی کمی کو محسوس بھی کیا جا رہا ہے تب ہی تو اتنے بڑے بڑے حملے ہونے کے باوجود بھی مسلم معاشرہ بلکل ایسے جی رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اس کا مطلب کہیں تو اللہ کے ڈر کی جگہ پر دشمن اسلام کا ڈر گھر کر رہا ہے خاص کر بھارت میں آئے دن کچھ نہ کچھ اسلام مسلمان نبی کی شان میں گستہ کی مزید تفسریں گلت پروپوگنڈیک چلائے جا رہے ہیں اور خاص بات یہ بھی ہے کہ دینی رہنما بھی خاموشی اختیار کی ہوئے قربانی کی بات جب بھی کرتے ہیں تو آزادی کے پہلے اور علماؤں کی قربانی کے محض کس سے سنائے جاتے ہیں آخر کیا بات ہے کہ امت کو اسلام کے عظمت پر اُبھارہ نہیں جاتا کچھ بھی کہو محض ساجش کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ نہیں سکتے ہر جماعت ہر پرکاہ مسئلہ خود کو بہتر ثابت کرنے کے چکر میں نئی نسلک و مسئلک کی گمرائیوں میں لے جاتا دیکھا جا رہا ہے بچپن سے ہی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی وجہ ہے ہم نے اپنے بچوں کو خاموش ہو جاؤ ورنہ اللہ کو نہ دے گا جیسے سوچ کے عادی بنا دیا ہمیشہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کھپانے کے بجائے کتنی لاکھ نیکیاں ملتے ہیں اس طرف توجہ زیادہ دلائی گئی ظاہر ہے آج بھی لوگ نیکیوں کے حساب کتاب میں رہ گئے اور موجودہ حالات سے بے خبر رہے نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کی ساجشوں ان کے سبھی لوگ کا جواب دینے میں ہم کافی پیچھے رہ گئے آج پتا نہیں لوگوں میں اس میعار کا ایمان کہاں ہے جو اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہے اکثر امت کا بڑا طبقہ حالات سے اس قدر بے خبر ہے جیسے اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے سرٹیفکٹ اپنی جیب میں رکھ لیا ہو حالات پر سوال پوچھو تو ایسے جواب دیتا ہے کہ کاؤں کیا کر سکتا ہے مسلمانوں کو کیا ہے ریسے کیا ہے بجرنگ دل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں ہمارا ہمیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں آج جب ہر طرف کتوگارت گری کا سریاں اعلان کیا جا رہا ہے لیکن موجودہ داور مسلمان اپنی دنیا میں مست زندگی جی رہا ہے اسے اپنے بچوں کے مستقبیل کا احساس نہیں اسے تو روپیہ کمانا بنگلہ کار کے جگاڑ میں نہ تو دنیا ہاتھ آ رہی ہے اور آخرت تو ویسے بھی برباد ہو چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دور بھی آئے گا جب صبح میں مومین ہوگا تو رات میں کافر بن جائے گا اور ایسے امتحانات کے دور کا ہم سبھی حصہ بن چکے ہیں مسلمانوں کو اس بات کا ضرور احساس ہونا چاہئے کہ ایک مومین کی اصل زندگی تو موت کے بعد چروع ہوتی ہے کچھ لمحوں کی زندگی کے لیے آخرت کا سعودہ نہ کرے ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا اعتصاب لیتا رہے کہ کئی میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جسے میرے ایمان پر سوالیاں نشان تو کھڑا نہیں ہو گیا ویسے تو کاروبار میں تجارت میں چھوٹی چھوٹی واتوں میں چھوٹ فریب کا عادی مسلمان تو ہو چکا ہے لیکن اپنے پہچان سے مکرنا بھی کپر کے دائرے میں داخل ہونے کے برابر ہی کہہ سکتے ہیں اب جس قدر انسان کے زندگی سکوڑ تھی جاری ہے موت کے منظر تو ہم خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کسی بھی وقت اللہ کے روبرو کھڑا ہونا پڑے گا قبر کے سوالات کا سامنا کرنے کا لمحہ آ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کے پہچان چھپانے کی سوچ رہے ہو اور ہمارا کفن بازار میں آ چکا ہوگا اب تو کوئی مسلمان کی شناکت نہ ہو اس کے لیے ہوتلوں کی دکانوں کے ناموں بدلتے دیکھا جا رہا ہے اپنے آپ کو علم آلے سمجھنے والے بھی اندریزی نام رکھ کر زیادہ گراہکوں کی توقع کرتے رہتے ہیں اور اب تو فرقہ پرستوں کے خوف نے مسلمانوں کے چہرے کا رنگی اڑا دیا ہے اللہ مہ اقبال نے آج کے انہی مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کیسے اپنے حقیقت سے بے خبر ہندیرے میں بٹکتا جا رہا ہے ضرورت ہے اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی اپنے ایمان کو بچانے کا وقت آ چکا ہے اسے معاملی نہ سمجھا جائے امتحان کے دور میں داخل ہو چکے ہیں اس بات کو واضح کرتے ہوئے اللہ مہ اقبال نے کہا کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دیکان ذرا دانا تو خیتی بھی تو باران بھی تو حاصل بھی تو آکس کی جست جو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو وائے نادانی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو ساکی بھی تو محفل بھی تو شولہ بن کر پھونک دے خاشا کے گیر اللہ کو خوف باطل کیا ہے غارت گرے باطل بھی تو اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ